اسلام علیکم ویلکم تو دھوم ریڈیو جرمانی اور آج بہت عرصے بعد ہماری ملاقات جو ہے ایک بہت ہی جو کہ قیمتی سرمایہ ہیں ہماری کمینٹی کا پاکستانیز ان جرمانی کا تو ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ویلکم تو دھوم ریڈیو جرمانی سر اسلام علیکم تینکیو بیری مچ حسیب بھائی سے وقت لینا بہت مشکل ہے ای نو کہ ان کی مسروفیات بھی ایسی ہیں اور ان کا وقت ہمارے وقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ بہت سارے معاملات میں انوالو ہیں چھوٹی سی اگزیمپل یہاں سے دینا پسند کروں گا کہ آج مجھے ان سے ملاقات کے لیے آنا تھا تو میں نے گھر میں ذکر کیا کہ مجھے حسیب بھائی سے ملنے جانا ہے تو میرے گھر میں پوچھا گیا کہ کون سے حسیب بھائی حسیب گوٹر میں نے کہا ایگزیکلی کہتے ہیں وہ تو خواتین کے ایک گروپ ہے اس میں بھی بہت پاپولر ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں خواتین کو گائیڈنس کی حوالے سے ہیلپ کی حوالے سے تو مجھے بڑا اچھا لگا سن کے اور میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ یہ تو گھر اور گھر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی آواز اور ان کا کام جو ہے اب پوری کمیونٹی جان چکی ہے تو حسیب بھائی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تھوڑا سا وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کا جرمنی میں کیسے آنا ہوا اور کیوں آپ جو ہے اس پیٹرن پہ اس پاتھ ہوئے پہ چل پڑے بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ویورز کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ میرا سفر سٹارٹ کیسے ہوا تو دیکھیں جی سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں دوہزار تیرہ میں یہاں پر انٹرنیشنل لاو میں ماسز کرنے کے لیے یوسٹوس لیبی یونیورسٹی ہے گیزن میں فرنک فورٹ کے ساتھ ایک شہر ہے میں وہاں پر آیا اور پھر وہاں سے میں نے اپنے پڑھائی کو کیا میں نے وہاں سے گریجویشن کی اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر جرمن زبان سیکھنے کے بعد الٹی میٹلی بطور پہلے پاکستانی وکیل کے جو گریجویٹ تو پاکستانی یونیورسٹی کا ہے اور پھر بعد میں یہاں سے فردر اپنی ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلا پاکستانی وکیل یہاں پر کلون بار کا میمبر بنا اور یہاں پر میں نے وقالت شروع کی یہ میرا سارا سفر ہے سٹارٹ کا اب الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر ایک دو پاکستانی اور بھی ہیں بھائی جو ہمارے کلیگ ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم بڑھائیں گے ملکل بہت شکریہ حاصلی بھائی اور یہ آپ نے مختصر خوزے میں بند کرنے کے برابر ہے سمندر کو دریاء کو کیونکہ میں ان کے بہت سارے ایسے کاموں سے واقف ہوں جن سے شاید پوری کمیلٹی اتنی واقف نہ ہو اور یہ اتنا میرے طرح بہت زیادہ اس کو ایڈورٹائز بھی نہیں کرنا پسند کرتے اپنے اچھے کاموں کو کچھ کام ان کے میرے ابھی راستے میں سفر کے دوران سامنے آئے حاصلی بھائی ایک بات تھوڑی سی اور آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں تھوڑا سپیسپکلی بتائیں کہ آپ کمیلٹی کو کن معاملات میں رہنمائی کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو لیگل ایشوز ڈیفینٹلی رہتے ہیں ہوایوریز ان جرمنی انہیں یہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ لیگل پریسائز انفرمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو کن معاملات میں آپ پاکستانیس کی رہنمائی کر سکتے ہیں دیکھیں جی بنیادی طور پہ جو ہماری ڈومین ہے ہم سب سے پہلے پاکستانی لاؤ کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ پاکستانی لاؤ کی بات کریں تو جو کہ اپنا اب ایکسپینڈ کرے گی اور پاکستان میں پنجاب میں تو آلڑی ہم کام کر رہے ہیں لیکن پنجاب سے ہم اس کو باقی صبح میں بھی لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ بطور پاکستانی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیگل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جرمنی کے اندر آپ کا ایک پاکستانی بھائی موجود ہے جو کہ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے تمام شہروں میں لیگل آہ لگلی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسرا ہماری فارم جو بوٹر ان بوٹرز لاو فارم ہے اس کا ایک لیگل مائگریشن کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک انیشیٹیو لیا اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں کو اور ان جنرل تمام دنیا کے لوگوں کو جرمنی آنے کے لیے لیگل ویز بتاتے ہیں وہ تمام ویز جو جرمنی کی گورنمنٹ جرمنی کی منسٹری ہے جو فارن آفیرز کی فارن آفیس اپنی امبیسیز پوری دنیا میں اس لیے بنا رکھی ہیں کہ وہاں سے آپ لیگل ویزے لے کر آئیں انفورچونیٹلی ہم جب جہاں کی اقسیس چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم لیگل ویز سے جا سکتے ہیں اور ہم ان لیگل ویز اڈاپٹ کرتے ہیں سو میرے خیال کے مطابق ہم لیگل مائیگرشن پر بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے جس کے اندر ہم نے جرمن لینگویس سکول ان کلچر سنٹر بنایا ہے اسلامباد کے اندر اور وہاں پر ہمارا جو اس وقت مین کام ہے وہ جرمن زبان کو پروموٹ کرنا ہے جرمن ورک ایتکس سکھانے ہیں وہاں پر جو بچے آس بلڈوں کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان سے ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ جرمنی کے اندر آپ نے جب جانا ہے تو وہاں کے لیے آپ کو یہاں پولیش کریں گے چاہے وہ ورک ایتک ہیں چاہے وہ وہاں کی کلچر شوق ہے چاہے وہ وہاں پر سڑک کیسے کروس کرنی ہے بس میں کیسے بیٹھنا ہے یعنی ہم ان کو وہاں انٹیگریٹ کریں گے تب ہی لائیں گے اگر وہ انٹیگریٹ نہیں ہوں گے we will say sorry we will not accept all the applicants and we would work for the betterment of both societies تو یہ ہو گیا ہم نے آ رہا جرمن مارکیٹ ایکسیس کا پلان جہاں تک جرمن لاؤ کی بات ہے we also do جرمن لاؤ but جرمن لاؤ ہم جرمن لائٹس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں so mainly I do immigration law پاکستانی law and جرمن مارکیٹ ایکسیس اس پہ legal migration کے پروگرام بھی ہیں اس کے علاوہ ہماری جو فرم بوٹرن بوٹرز law firm ہے یا اس کو professional services firm کہہ لیجئے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو legal awareness دیتی ہے اس پہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر بھی مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں میرا چینل ہے اس پہ ہم لاکی بات کریں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی یہ منجر سٹارٹ کیا ہم legal awareness بھی دے رہے ہیں ہم آپ کو legal insurance بھی future کے اندر offer کریں گے جس طرح توصیف بھائی نے کہا اس طرح کے بہت سارے ایجنڈیں آج تک پاکستان جرمن lawyers association کا کوئی وجود نہیں ہے ہم اس کو بھی بنائیں گے پاکستانی lawyers کو ان بورڈ کریں گے جرمنی میں تمام پاکستانی lawyers جن میں specifically شباز خان صاحب علی نقی شاہ صاحب محترمہ ہمیرہ صاحبہ ہمیرہ اشرف صاحبہ فیملی لوگوں دیکھتی ہیں زبیر خان صاحب کا نام نام لوں گا جو میرے بہت پرانے دس سال سے میرا ان سے تعلق ہے جب وہ law میں بھی نہیں تھے ان کو اور اس طرح بہت سے اور پاکستانی lawyers جو ہمارے ہیں میں ان تمام کو اس platform کے ذریعے پاکستانی community جرمنی میں جو موجود ہے ان تمام لوگوں سے ان کو correct کروں گا تاکہ legally آپ کو problem نہ رہیں سر سر بات تو بہت اس میں میں کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں تعریف کے لیے کافی ہے بے شک آپ نے بہت precisely ایک comprehensive manner میں میرے خیال میں تفصیلاً بتایا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو legal advice جو ہے وہ چاہتے ہیں تو almost in general آپ ہر طرح کا question کر سکتے ہیں لیکن specific domains جو ہیں وہ آپ کو حصیبائی نے اپنی بتا دی ہیں حصیبائی بہت شکریہ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کو سب سے major issues اس کے کیا ہیں major problems کیا ہیں اور کہاں پہ وہ سب سے بڑی یا سب سے چھوٹی غلطی کرتے ہیں جس کی ویسے معاملات خراب ہوتے ہیں چاہے refugee crisis کو لے لیں آپ سے اس سوال کے بعد میں definitely یکرین کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ اس وقت جو ہمارے وہاں پہ پاکستانی طلبہ طالبات کو issues ہیں اس حوالے سے آپ ان کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں یا کمی کتا ہی چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اچھے بنے بنائے کیس کو بھی جو اخراب کر بیٹھتے ہیں کیونکہ میرے knowledge میں بہت سار ایسے دوست آتے ہیں ہم سے contact بھی کرتے ہیں وہ چاہے میٹر ہوجے refugees کا چاہے میٹر ہوجے کسی unfortunate event کا کہ ہمارے کسی پاکستانی کو یہاں پہ جو ہے وہ unfortunately اس کا جو ہے وہ disease ہو گیا ہے کوئی ان کا جاننے والا یا وہ کوئی اور دوست مہربان تو اس کے لیے کیسے چیزوں کو فالو اپ کرنا ہے ہمارے لیے رہنمائی کی کمی ہوتی ہے سر بڑا important آپ نے question کی ہے دیکھیں سر common sense اور law کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے legal awareness ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو lawyers کی ضرورت ہے number one اور بہت زیادہ جگہوں پر آپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے سو ہم legal awareness کے ذریعے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں ہماری ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے ہم آپ کے پیسے ضرورت کروانا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ legally aware ہوں چیزوں سے legally چیزوں کو دیکھیں لیکن اگر آپ پاکستانی diaspora کی بات کرتے ہیں کہ جرمنی میں ان کے کیا problems ہیں اور کیا چیزیں ہیں سر میں 2013 سے یہاں موجود ہوں میں نے ان 8-9 سالوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے سر وہ یہ ہے کہ ہم یہاں تو آگئے ہیں لیکن ہم یہاں انٹیگریٹ نہیں ہوئے اور نہ انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے گھروں میں آج بھی جیو اے ایر وائے اور دنیا چلتا ہے جرمن کیوں نہیں چلتا ہم نے بچوں کو یہاں کے جو جرمن ٹی وی چینلز ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے ہم خود کیوں نہیں دیکھتے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں آج بھی وہ کہتے ہیں میری ساری عمر کو یوں بے سمر اس نے کیا کہ عمر تو میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا سر آپ زندگی گزارے مت زندگی جیئیں اور گزارے گزارنے میں اور جینے میں یہی فرق ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے یہاں تو آ جاتے ہیں لیکن یہاں انٹیگریٹ نہیں ہوتے نہ زبان سیکھنی ہے نہ جرمن ٹی وی دیکھنا ہے نہ یہاں پر رائٹ لیفٹ ہمسائیوں کو کافی پر بلانا ہے ہم جب ملیں گے پاکستانیوں کو ملیں گے بری بات نہیں ہے آئی لوف پاکستان بٹ آئی آلسو لوف جرمنی کہ دونوں ہمارے ملک ہیں ہمیں بائیس کروڑ میں سے رب نے چنہ ہے جو یہاں پر ڈیڑھ دو لاکھ پاکستانی ہیں اکراف اندازے کے مطابق اور اگر ہمیں چنہ ہے تو ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے ہم یہاں پر اس کی مرضی سے آئے ہیں اگر ہمیں یہ سمجھ لگ جائے تو ہمارے لئے معاملات آسان ہو جائیں گے سیکنڈ ہمارا ایشو آویرنس کا ہے مجھے لاو میں یہ نہیں کہ ایم ایکسپرٹ آف لاو میں آج بھی ہمبل سٹوڈنٹ آف لاو ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھ لیا ہے وہ میں شیئر کروں وہ میں سکھاؤں فیس بک کے اوپر پوسٹ کے ذریعے لکھ کر بول کر یا اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بتاؤں میں کسی بھی اپنی یہاں پر یو کمیونٹی ہے نا پاکستانی you all are my family members we are all are from same country اب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہے اب ہم نے یہاں پر جھوٹ نہیں بولنا ہے ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم کیوں غلط بات کرتے ہیں ہم نے اپنے قبلہ سیدھا کر دینا ہے ہمیں کوئی right left جانے کی ضرورت نہیں ہے we have to go straight ہمیں اپنی منزل کا پتا ہونا چاہیے ہم نے جانا کہا ہے میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانہ ہے کہاں ہمیں اگر سمجھ لگ جائے کہ میری منزل کیا ہے میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا اگر ہم اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک میں ضرور ہم نے کوئی نہ کوئی تو رول پلے کرنا ہے یہ ہماری responsibility ہے اگر میں politics کی بات کروں تو ہم چاہتے ہیں کہ politics یہاں پر تمام لوگ کریں میں نے اپنے election کو میڈیا کے ذریعے awareness دینے کی بہت کوشش کی کہ اگر آج میں یہاں پر for instance موجود ہوں اور election میں لڑ رہا ہوں تو یہ کیوں نہ ہمارے پاکستانی تمام شہروں سے لڑے تقسیم کرنے سے تو بڑھتا ہے چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ تجربہ ہو چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی چیز جب آپ شیئر کریں گے تو وہ کم نہیں ہوگی وہ بڑے گی we have to promote each other اب وہ وقت ختم کہ پاکستانی یہاں پیزا ٹیکسی اور کپڑے کا کام کریں گے اب یہاں وہ وقت آئے گا کہ پاکستانی entrepreneurs جرمنی کے اندر صحیح طریقے سے ترقی کریں گے ہم ہر فیلڈ کے professionals کو جھوڑیں گے چاہے وہ law ہے چاہے وہ health ہے چاہے وہ culture ہے چاہے وہ religion ہے we will talk about this ہمیں بیٹھنا ہوگا ہمیں بات کرنی ہوگی ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر کام کرنا ہوگا اب کوئی کسی کی ٹانگیں نہیں کٹے گا یہ میری humble opinion ہے میرا view ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ ہم کیوں یہاں پر ایک scattered ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہم سے کچھ چھین لے گا جب ہم اس خوف سے نکل جائیں گے کہ چھیننے لینے دینے اس کی تو بات ہی نہیں ہے جب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے تو صرف دینا ہے لینا نہیں ہے پھر وہ کوئی بھی چیز ہو اور importantly ہم نے اس کا یعنی return اس شخص سے نہیں مانگنا ہمارا معاملہ رب سے ہے ہم دیں گے عجر رب دے گا جب ہم یہ سمجھ جائیں گے expectations ختم کر دیں گے پھر چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ فیملی کے لوگ ہوں community کے ہوں neighbors ہوں ہم اس چیز سے اپنے آپ کو نکال لیں گے تو بہت بہتر رہیں گے کہ ہمارا کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے ہم نے جو کرنا ہے وہ ارے لوگوں تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے بہت خوبصورت بات سر بات میں جانوں میرا خدا جانے حقیقت میں ایسا ہی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے دھیمے اور پولائٹلی فرینڈلی وے میں انہوں نے بہت ہی اچھی ہمیں نصیحت بھی کی ہے اور ہمیں جو ہے وہ جنجوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جاگ اٹھیں اپنے غفلت سے اور کچھ پوزیٹیو کریں سر میں میں صرف ایک ایڈ کرنا جاتا ہوں sorry to cut you کہ میں نے سر کوئی نصیحت نہیں کی میں نے وہ بتایا ہے جو میں نے سیکھا ہے please don't take my words personal یہ کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں بے شمار جگہوں پہ میں بھی غلط ہوں گا آپ میری رینمائی فرمائیے مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمیں مل کے کام کرنا ہے ہم جب تک صرف اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں گے نا تب تک معاملہ نہیں چلے گا ہمیں یہاں اپنی پوری پاکستانی کمیونٹی کو ایک فیملی سمجھنا ہے ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بننا ہے اور اب جو شخص عزتوں کا محافظ نہیں ہوگا اس کو ہم سپیر نہیں کریں گے جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا اب سچی بات کی جائے گی وقت کی پبندی بھی کی جائے گی ہم بھی کریں گے آپ بھی کریں گے ہم سب انٹیگریٹ ہوں گے سر یہاں پر بھی جو چیزیں یہاں کی ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کریں گے جو پاکستان کی اچھی ہیں ان کو بھی پرموٹ کریں گے ہم اب دونوں ملکوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہمارے اگلی جنریشن کا جو ہے وہ سروائیول ہے ٹھیک ہے سر بہترین بات خوبصورت بات اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں جنریشن جو ہے اس کی جو ہے بکا ہے تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے دیکھا ہے تو ہم بڑے خوبصورت جگہ پہ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو پیچھے جو ہے الیکسینڈر پلاٹس نظر آ رہا ہے جس کو ٹی وی ٹاور کہا جاتا ہے برلین کا اور یہ برلین کا ٹی وی ٹاور جو ہے اس کے بلکل ساتھ یہ تھوڑا سا وک کرے بہت خوبصورت پارلیمنٹ لوجیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پارلیمنٹ لوجیز کے بلکل ہمارے بیک پہ جو ہے یہاں کے انگلہ میرکل جو پہلے ہوتی تھی آج کل ہرن شولز جو ہیں وہ اس چانسلر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں پھر یہ اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ خود بھی پولیٹس پولیٹس سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں اور پارلیمنٹرینز بھی انشاءاللہ ان کو جلد اللہ میاں بنائے گا ہوپلی ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی جرمن پارلیمنٹ میں بھی یہ بھی اور ان کے توسط سے اور ہمارے باقی دوست جو محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ ایک وقت آنے پہ جہاں پہ ضرور ہوں گے خیر اس کے ساتھ ہی میں حسیب بھائی سے بھی اجازت دوں گا ان کا وقت بہت قیمتی ہے لیکن ان سے ایک عد سوال اور کہ ان کے ان کو اپروچ کیسے کیا جا سکتا ہے کسی قسم کی لیگل ہیلپ کے لیے اور جو میں نے کہا تھا نولیج میں بھی آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ بھی آ رہے ہیں جو شاید ہمارے نولیج میں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کا فرس پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے سر اس کے دو جواب آتا ہے ایک لیگل ہے اور ایک پولٹیکل ہے میرا خیال ہے ہم لیگل پہ بھی بات کرتے ہیں پاکستانی جو تمام یکرین کے اندر سے اس وقت جرمنی آ رہے ہیں میں سپیسیفیقی لی ان کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ وہاں آئے تھے یہاں آنے کا فیصلہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے وہاں آنے کا بھی اپنا نہیں تھا اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے اور اللہ کے حکم سے یہاں آ رہے ہیں سو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا پہلی بنیادی بات مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مومن جھوٹ نہیں بولتا آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کہ مجھے یہاں سے نکال دیں کہاں بھیجیں گے اپنے ہی گھر بھیجیں گے نا پاکستان میں کہاں جائیں گے اور تو کہیں نہیں بھیجنے لگے آپ کو آپ یہاں آئے ہیں آپ کو گورنمنٹ آف جیمنی ویلکم بھی کر رہی ہے سپورٹ بھی کر رہی ہے مجھے چیز کا علم ہے آپ بلکل ان لوگوں سے مشورہ مت کیجئے جن کو اس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے جن کو لا کا پتہ نہیں ہے ایم سوری لوگوں کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا اور آپ بہت زیادہ بڑی مسٹیک کریں گے اگر سنی سنی جواتوں پہ آپ چل پڑیں گے میں یہاں پورٹگال چل جاتا ہوں میں رفیوجی بن جاتا ہوں میں سیلم سیکر بن جاتا ہوں نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کون لایر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ لیگل اپینین لیجئے اور اس شہر میں جس شہر میں آپ آئے ہیں وہاں کے آوسن بیہوڑے میں کسی بھی شخص کے بغیر جائیے اور ان کو بتائیے کہ میرا کرنٹ سیٹویشن یہ ہے میں وہاں یہ کر رہا تھا آپ مجھے بتائیے کہ میں اب کیا کروں آپ کو اس کے لیے پہلی اپینین لایر سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکلی ان کے پاس جا سکتے ہیں مطلب میں یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو مجھ سوچیں کہ آپ لایر کے پاس جائیں گے لایر فیس لے گا اور پھر آپ اس کے پاس فورن آفیس کے پاس جائیں گے جو فورن سٹی فورن آفیسیز ہیں آپ ان کے پاس دیریکلی خود جا سکتے ہیں کسی بھائی بھین کو ساتھ لے جائیں جو تھوڑی وجہ من بول سکتے ہو پلس لیگل اپینین نے اس سارے پروسس کے اندر میں اور میری تمام جو لیگل ٹیم ہے وہ آپ کو فری آف کاؤس سرویسیز دے گی جتنا ہم اپنی کپیسٹی میں کر سکیں گے بکاوز پرو بنا بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے ایک ہمارا پروفیشن کے اندر کہ ہم پروبو ہونا کرتے ہیں لیکن اپنے ٹائم کو بھی ہم نے ملوزے خاتر رکھنا ہے جن کلائنٹس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہے ساتھ لیکن ہم اس کے اندر فری آف کاؤسٹ آپ کی ہیلپ کریں گے ایک گروپ بھی بنا دیا ہے جس کا نام ہے پاکستانی اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری سرویس فری ہیں باقی جو لائرز ہیں ظاہر ہے وہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو فری ہیلپ کریں یا آپ سے چارج کریں لیکن آپ پلیز بالکل پریشان نہ ہو ویلکم تو جرمنی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو پریشان ہے اور جو مظلوم ہے اور جو تکلیف میں ہے یہی ہمارے دین کا ہمیں درس ہے اور یہی بات سمجھ آئی ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ نے بہت پریسائزلی بتایا اور ڈائریک پوائنٹ آف کونٹیک بتایا ہے کہ اگر آپ جرمنی آ چکے ہیں تو آس لینڈر بہت شکریہ سے کونٹیک کریں تو یہ تو تھی ان سے لیگل افیشل باتیں افکورس باتیں جتنی کر لیں جو اچھے لوگ ہیں جو اچھے میار کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے اور دی جی چاہتا ہے کہ بات ختم ہی نہ ہونے پائے تو اس وقت یہاں پر مائنس ون ڈگری سنٹی گریڈ ہے برلین میں اور ہم نے ان کو جو ہے باہر کھڑا کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ان سے اجازت بھی چاہیں گے اور ان سے ایک چھوٹا سا ہلکا بھلکا سا کوششن پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو یہ بہت سوشلی ایکٹیو ہے ان کو بہت سارے میسیجیز آتے ہوں گے فیس بوک پہ بھی میسیجر پہ بھی اور دوسرے ڈیفرنٹ چینل سے بھی تو کس قسم کے میسیجیز آتے ہیں کبھی یہ میسیجیز آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں سار دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں 24-7 اپنے کلائنٹس کہہ لیں کمیونٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں مضعہ میں جانتا ہوں کہ میں ان کو کیا سمجھتا ہوں میں ان کو کہاں رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کے اندر اپنی میری فیلنگز کے ان کے بارے میں یہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے میں نے کہاں رکھا ہوا ہے ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں 24-7 اویلیبل ہوں ویٹس اپ پہ بھی میسنجر پہ بھی فیس بک کے اوپر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بہت سارے لوگوں کو مفت بھی گائیڈ کرتا ہوں ظاہر ہے میرا یہ پروفیشن ہے میں نے پیسے بی سی سے کمانے میرا اور کوئی کاروبار نہیں ہے اللہ کرے میرا کوئی کاروبار ہو جائے یہ بھی میرا ایک زنگی کے اندر اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اگر اللہ میرا کوئی ایسا سبب بنا دے تو میں فری آف کاسٹ اس پروفیشن کے اندر کام کروں گا لیکن رائٹ نو ایف تو چارج بکوز ایف تو لیف جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی تنگ تنگ میں بالکل نہیں ہوتا جو ہی میرے پاس وقت ہوتا ہے میں آپ کو ریپلائی کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں سو یو ار موشت ویلکم 24-7 میرے آن لائن جو اکاؤنٹس ہیں یا فیس بک کا ہے یا ویٹس اپ ہے آپ اس پر ہمیشہ مجھے لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بعض وقت رپلائی کرنے میں دو دن ایک دن لگ جاتا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو منیج کرنا لیکن کوشی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو سپیسیفکلی بتایا جائے اس کی ہیلپ کی جائے اور اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے دھوم ریڈیو جرمنی سے اور اس کے ساتھ میں زین بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں فلم آیا ہے اس چھوٹے سے انٹرویو کے لیے آخر میں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا سر جی جی وہ یہ ہے کہ میں دھوم ریڈیو جرمنی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی میری بات کو آگے پھلانے میں میری مدد کی کیونکہ ظاہر ہے تو یہ ایک ذریعہ نجات بھی ہے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچائیں اور اگر اچھی بات ہوگی تو صدقہ جا رہی ہے اور اگر غلط بات ریکارڈ کر کے ہم کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا بہت شکریہ توصیف نوان صاحب آپ بھی ہماری کمیونٹی کا ایک اساسہ ہیں آپ نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں میرا خیال ہے کہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں لیکن آپ بھی حد ایک اچھا کام کر رہے ہیں you are very active person i wish you best of luck آپ خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے خاندان پر اپنا کرم کریں خدا حافظ اصلاح بہت شکریہ والیکم